ہیلو بریون کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو میں ہاں تیار ہو گئی ہوں اور آج ہے ہلدی کی رسم اور میں نے پہن رکھا ہے اپنا پورا کماؤنی گیٹ اپ اور نت سب کچھ پہن رکھا ہے میں تھوڑا بہت رہ گیا ہے جو میں نے نہیں پہنا یہاں پر میرا کتہ بار بار میرے پاس آ رہا ہے میں اسے ہٹا رہی ہوں ہمیں آ گئی ہوں اپنی نانی کے گھر اور یہاں پر ہو رہے ہیں ہماری گڑیس پوچا میں شروع دن اس تھاپنا کی تھی آج پروپر گڑیس پوچا ہوگی تو یہاں اس کی تیاری چل رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہلدی ہوگی یہاں پر بیٹھے ہیں پنڈے جی اور ہمارے سمدہ سمدن بھی بنتے ہیں دونوں سائٹ سے اور تائی لگتی ہے پانسو آگنے لگاتی ہیں وہاں گڑیس پوچا کی تیاری ہو رہی ہے تب تک گڑیس پوچا کے بعد لگے گی ہلدی ہلدی وہ سگون کے لئے سب ڈانس کرتے ہیں تو یہاں پر ہو رہا ہے ڈانس اور آپ لوگ بھی کریے ہیں میرے تھوڑا آواز بیٹھا ہوا ہے تو میری آواز تھوڑی عجیب سی آئی گی کیونکہ مجھے چکھا ہوں کلڈوں رکھا ہے تو یہاں پر سب ڈانس کر رہے ہیں جو میری ممی نے انھیں حلدی کلرکی سارھی پہنے ہی پہنے ہی ان کا جو لاؤز ہے وہ این ٹین میں سٹچ Scottish نہیں ہوا تھا تو انھیں کوئی دوسری کلرکی سارھی پہنے ہی پڑھ نہیں پڑی تو گؤں MMA میری ممی نے حلدی کلرکی سارھی نہیں پہنے ہی پیچھوڑا ڈالکا ہے تو آپ پچھان لینجیں خود گھو میری ممی ہے یہ میری مامی ہے جو پتو کٹلی سی ہے اور یہ ہے میری رورکی والی موسی اور وہاں میں نے آپ کے دل کی والی موسی یہ میری فرنڈ پر ڈانس کر رہی ہے پیچھے میری چھوٹی موسی انہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کیونکہ وہ میری ڈانس کر رہی تھی مہندی والے دن کرین کرر کا سپر پہنڈ رہا تھا یہ سب کر رہے ہیں ڈانس کیونکہ اسٹاگڈون کرتے ہیں ہمارے ہاں اور یہ ہے میری مامی کی لڑکی جو ابھی آئی تھی تو چلیے آپ دیکھیں ڈانس ہماری پہاڑی کو مامنی گانے میں اور انجوائی کریے ایسے موسیقی 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 تو ڈانس ابھی بھی چل رہا ہے کنٹینیو ماما پیچھے ڈانس کر رہی ہے اور میری ننت جو ہے وہ اولٹ گئی تھی اسے میں ٹھیک کر رہی ہوں یہ ہے میری سب سے چھوٹی والی موسیقی بیٹی جو ڈانس کر رہی تھی مہندی والے دن اور یہ بلیک سوٹ میں جو ہے وہ ہے میری روڑکی والی موسیقی لڑکی ہم سب لوگ فوٹو کلک کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم سب لوگ فوٹو کلک کر رہے ہیں ہم موسیقی بھی آ گئی ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہے وہ میری مامی کی بیٹی ہے اور پیچھے ہمارے ماما ڈانس جیسے کہ میں بتایا وہ کر رہی ہیں وہ بول رہی ہے تم لوگ دانس کرو شگون کا بٹھ ہم لوگ تھوڑی فوٹو کلک کر رہے ہیں اور میں نے ساتھے ساتھ تھوڑی ویڈیو کیپچر کر لی ہے میں ویڈیو کے ساتھ فوٹو بھی کلک کر رہا ہوں یہاں پر یہ میری موسی ہے روٹکی والی تو یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں میں موسی ایک لگتے ہیں آپ لوگ بتائیے گا کیا لگتے ہیں ہم دونوں ایک تو یہاں پر بس یہاں پر تھوڑی مستی چل لی ہے مجھا چل رہا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھیں اور میں کیسی لگ رہی ہے کماؤنی گیٹ اپ پلیز مجھے بتائیے گا اور میرا ٹیکہ ہے جو بار بار پلٹ جا رہا تھا وہ صور سٹارٹنگ میں بھی پلٹ گیا تھا تو میں بول لی تھی کہ مجھے یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے ٹیکے میں پن لگانی تھی ٹیک سے یہاں پر ماما جی کو بھی بٹھا دیا ہے ماما جی اس سمیں میں نے ماما جی کو تو مہدی والے دن آپ کو انٹریڈیوز کرائی دیا تھا تو میں نے نہیں کرایا اور جو ان کے ساتھ ایک اور جن سٹانس کر رہے تھے وہ میرے موسی جی تھے روڑکی والی موسی کے ہسپنٹ ہے وہ ڈیفینس میں آرمی میں ہے وہ تو یہ ماما جی ہے ہسر ہے میں ان کو بول رہی ہوں نانی آسر بات دے رہی ہے میں نانا کو بول لیا آپ سر میں ہاتھ رکھو آسر بات تو دو ویڈیو کیسے پلو بھی بول لیا میں بھی بول لی ہوں تو انہ نے ہاتھ رک رہی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ سب لوگ سگن کے گیت گاتے ہیں ہمارے ہاں تو وہ سگن کے گیت وہ پیچھے جو ہے وہ سب میری نانی کی بھاویاں ہیں تو یہاں پر پنڈی جی کو بھی میں نے کیپچر کر لیا تھوڑا پنڈی جی بھی آنے چاہیے تو یہاں پر ہے یہ میرے ماما جی یعنی کی دھولے راجہ اور وہ ہے میری نانی اور میری نانا جی اور یہاں پر کر رہے ہیں سمدہ سمدن کی بنانے کی تیاری اور گڑیس پوجا تو اندر لگ رہی ہے تائی یہاں پر پانچ سے ساتھ عورتیں ان میں ہاتھ لگاتی ہے چولے میں پوری بنتی ہیں میٹھی تو یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں تیاری سمدہ سمدن کی تو یہی تیل اور گڑ اچھی تیل گڑ آنٹے کا پاک ہوتا ہے اور یہاں پر لڈو جیسے بنایا جاتے ہیں اور اس کے اوپر گڑا گڑیاں رکھ دی جاتے ہیں سمدہ سمدن کو بھیٹ کی جاتی ہے سمدن کو بھیٹ کی جاتے ہیں تو یہاں پر بن گئے ہیں سمدہ سمدن پوری تیل سے تیار ہو چکے ہیں اور یہ ایک طریقے کی مجاگ ہوتی ہے سمدہ سمدن میں تو یہ ہم کماؤں میں دونوں سائٹ چلتا ہے لڑکے والوں کے طرف سے بھی ور پکچے سے بھی اور لڑکی والے کے پکچے سے بھی چلتا ہے دونوں کی مجاگ ہوتی ہے اور خوب سجا کے ہسی مجاگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے کماؤں کا ایک مین فیموس ریچولز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ دونوں بن چکے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر تو یہاں بند رہا ہے کنگنا ماما کی اور ماما کو سب ڈاٹ رہتے ہیں آپ کرتے ہیں اور میں کیوں نہیں بیٹھے ہو لوگر ٹیچر میں بیٹھے ہو تو ماما نے جا کے چینج کیا تھا تو یہاں پر مکپنڈی جیسے ہی کنگنا باندھے گا اس کے بعد شروع ہو جائے گی ہلدی کی رسم تو شروع ہو گئی ہے ہلدی کی رسم ہمارے نیچے پرات رکھتے ہیں اس کے پیروں پہ لڑکے ہو جائے لڑکی ہو اس کے پیروں پہ پرات رکھتے ہیں اسے پٹلی میں بٹھاتے ہیں پھر ہلدی لگاتے ہیں اور اوپر سے دو عورتیں مطلب پچھوڑا کا ہمارے ہیں پچھوڑا سوہاک کی نسانی اس کے اوپر سے چھایا رکھتے ہیں یعنی کی اوپر سے چھایا رکھتے ہیں اسے مطلب کھلے میں نہیں کرتے ہیں یعنی کمرے کے اندر بھی اس کے اوپر سے چھایا رکھتے ہیں یہ شگون ہوتا ہے ہمارے اس کا تو یہاں نانی جی حلدی لگا رہی ہے ماما کو تو نانی جی نے حلدی لگا لیا اب یہاں پر آگئے ہیں میری ممہ میری ممہ پچھوڑا ہو رہی ہے میں پھر سے بتا دیتی ہوں وہ میری ممہ ہے تو یہاں پر ایک ایک کر کے بہنی بھانجا بھانجی جی جا اور بھابی اور ریلیشن والے ہمارے ہاں سب حلدی لگاتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ پٹیکلر انسان حلدی لگاتے ہیں سب جو اپنے ریلیشن والے ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں وہ سب ایک ایک کر کے دولے کو حلدی لگاتے ہیں اور سب ایک ایک کر کے لگائیں گے یہاں پر ممہ نے حلدی لگا لی ممہ نے حلدی لگانے کے بعد آئی میری دونوں موسیوں کی باری تو یہاں پر ماما کو حلدی لگا رہے ہیں اور حلدی کچھی ہے جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا سب حلدی لگائیں گے کر کے تو کچھی حلدی ہے اور یہ جیسے کہ حلدی لگانے کے بعد ہمارے میں مجھے پتا ہے دوسروں کا نہیں پتا ہمارے حلدی لگانے کے بعد نہ آتے نہیں ہیں پس گیلے کپڑے سے اپنا موہ وغیرہ ساف کر لیتے ہیں جس باڈی میں حلدی لگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد شادی کے کپڑے پہلے لیں جاتے ہیں چاہے شادی تو ماما کی شام کو ہے اور یہ حلدی لگ رہی ہے ایک بجے کے ٹائم تو جب شادی ہوگی ماما کو ایسی ہی پوز دیں گیلے کپڑے سے پھر انہیں ڈیریکٹ شادی کے کپڑے بنا دیں گے تو اب آگئی ہے مامی مامی حلدی لگانے کے لئے اور یہ ان کی آما ہے مامی کی آما جی تو وہ ان کے ساتھ بیٹی ہیں وہ فوٹو کی جانے کے لئے بیٹی ہیں وہ نہیں لگائیں گی حلدی پس مامی نے لگائی اور جس اٹھ گئی ہے فوٹو کے لئے ان کو بلایا تھا مامی نے لگا چکی تھی حلدی اور یہ ہیں ہمارے جان پہ چاند میں پڑوس میں یہ میرے ساتھ بولی تھی تیرے ساتھ لگاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے ان کے ساتھ لگائی حلدی پھر میں نے لگائی ہے اپنے ماما جی کے سنگ میں کافی رگڑ رگڑ کے حلدی لگا رہی ہوں اور اپنے ماما جی سے بول رہی ہوں پورے بارہ سال انتجار کر رہا ہے ماما آپ نے تو میں کوب لگا رہی ہوں اور لوگوں سے گئے رہے تم مت لگاؤ اور سب لوگ اسے گئے رہے خود رگڑ رگڑ کے لگا رہی ہے اور ہم سے بھول رہے تم مت لگاؤ تو میں نے یہاں پر ماما کو حلدی لگا دی ہے اور پھر اس کے بعد میں ہینڈ کو واش کرنے چلے گئے ہوں اور یہ جو موسی ہیں ریلیشن کی اور یہ فوٹو کرواری ہے اپنا یہاں پر یہاں پر میرے دونوں بھائی میری موسی کے دونوں بیٹے حلدی لگا رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ہاں بھانجا بھانجی سب ہی حلدی لگاتے ہیں کہ کر کے تو یہ میرے دونوں موسی کے بیٹے ہیں یہ بڑی موسی کے بیٹے ہیں وہ چھوٹی موسی کا بیٹا ہے اب آئی باری انانیا کی تو انانیا میرے ماما جی کی ناتنی لگی یعنی کہ انانیا میرے ماما جی کو بولتی ہے نانا جی تو میرے ماما کی شادی اس سمیں ہو رہی ہے میرے ماما نانا بن گئے تو یہاں پر انانیا فوٹو بھی کرا رہی ہے اور ساتھی ساتھ ماما کو حلدی بھی لگا رہی ہے اور یہ بلیک سوٹ والی میری روڑکی والی موسی کی لڑکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ میری موسی جو مہندی میں ڈانس کر رہی تھی وہ والی موسی کی بیٹی ہے آپ صحیح سے دیکھ لیجئے پھر سے میں بتا رہی ہوں اور انانیا کرا رہی ہے فوٹو یہاں پر اس کو بولے پاؤٹ بناو تو وہ پاؤٹ بنا کے فوٹو کرا رہی ہے آپ دیکھیں اس کو فوٹو کلک کرانے کا اور ویڈیو میں آنے کا بہت شاک ہے اس نے مہندی میں بھی بہت ساری ویڈیو کلپ بنائی ہے لیکن وہ ویڈیو کیسے پہ میرے پاس میں شوٹ نہیں کر بھائی تھی تو یہاں پر آگئے ہم دونوں پتی پتنی جوڑے سے حلدی لگانے کے لئے کیونکہ میں اس گھر کی سب سے بڑی بھانجی ہوں تو میرے کو بولا گیا ہے کہ آپ جوڑے سے بیٹھو تو یہاں پر میں لگا رہی ہوں اور میرے ہسپنڈ لگا رہے ہیں ماما کو حلدی اور انہیں ابھی کافی انجوائی کر رہی حلدی لگانے کو اس کو بول رہے ہیں فوٹو کچھو ہے تو وہ اس حساب سے پاؤٹ بنا کے فوٹو کچھ رہی ہے اور وہ کافی انجوائی کر رہے ہیں اور یہ آئے میری موسی موسا جی کیونکہ جوڑے سے بھی حلدی لگانا شگون مانا جاتا ہے دولے کے لئے تو یہ میری روڑکی والی موسی اور یہ ان کے ہسپنڈ ہیں اور یہ دونوں بھی اب لگائیں گے حلدی ماما جی کو تو حلدی لگانے کے بعد اب آگئے ہیں ہم چھت پہ کھانا کھانے کے لئے کیونکہ کھانا کھانے کا ریجمنٹ چھت پہ کیا ہے اور ہلوائی گرم گرم پوری بد اتار رہے ہیں اور ہم سب لوگ کھا رہے تھے اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ ہیں تو یہاں پر کھا رہے ہیں ماما لوگ موسے لوگ کھانا اور یہ ہے ہماری ریلیشن میں نانی اور یہ مکئی میری ماما جی کی بیٹی تو میں نے کہا ان سب کا بھی تھوڑا کھانا کھاتے ویڈیو بنا لیتی ہوں اور کچھ کھانا کھا رہے ہیں کچھ گب سب مار رہے ہیں میرے ہسپنڈ اور میرا بھائی بات کر رہے ہیں اور پیچھے ہلوائی گرم گرم پوری نکال رہے ہیں تو یہاں پر میری بہن کھا رہی تھی کھانا ہسپنڈ نے بنا لیا اس کا ویڈیو جی جو اور سالی میں مجاک ہوتی رہتی ہے یہ ہسپنڈ نے کہا تم بہت دیر سے بنا رہی ہو لاؤ میں بناتا ہوں تو وہ منع کر رہی ہے میں ہس رہی ہوں وہ چھوٹی بہن سے بھی مجاک کر رہے ہیں وہ بھی ان کی سالی لگی اور میں کماؤنی گیٹ اک میں کیسے لگ رہی ہوں پلیز کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کے کومنٹ کا مجھے انتجار رہے گا اور یہی چھوٹی چھوٹی فنکشن ہوتے ہیں ہمارے کماؤں میں آپ کو کیسے لگے پلیز بتانا رہا کے آگئے ہیں نیچے اور میں اور انینیا کچھ رہے ہیں سیلفی تو یہ تھے ہمارے کماؤں کے ریچولز آپ کو کیسے لگے پلیز کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھے لگے ہیں تو لائک سبسکرائب اور سپورٹ اور شیئر ٹو مائی چینل تو ملتی ہوں سادی والے بلوگ کے ساتھ تب تک لے بائی بائی اور ٹیک کیا بائی